ہر ایک بزنس انڈسٹری کی بات کروں تو وہ پریشان رہی ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے کیوں وہ آپ سب جانتے ہیں کیوں کوویڈ رہا اور ہر ایک کا بزنس جو ہے وہ بلکل تھپ ہو گیا سرکار کو سب چیزیں روکنی پڑی کیونکہ اس کو بڑھاوا نہیں بڑھنے نہیں دینا تھا لیکن باوجود اس کے کافی زیادہ کیسز جو تھے پورے بھارت میں بڑھے اور دیرے دیرے کم بھی ہوئے لیکن ہر ایک انڈسٹری کو اس کا لاؤس اٹھانا پڑا اس کے بعد ٹھیک ہوا لیکن پھر ایک بار پھر سے پورے بھارت کی بات کی جائے تو کرونا کے کیسز ایک ڈیڑھ مہینے میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملے اور پھر سے وہی بات لاؤگ ڈون لگا دیا گیا لیکن دھیرے دھیرے اب چیزیں جو ہیں وہ پٹری پر آ رہی ہیں ہر ایک دکان کو کھولنے کے لیے انومتی دے دی گئی ہے اور آلٹرنیٹ ڈیز پہ جو ہے بات کی جا رہی ہے وہ کوئی بھی دکان ہو لیکن بات کی جائے اگر جم انڈسٹری کی تو پچھلے سال بھی کاف کافی زیادہ لاؤس جو ہے اس انڈسٹری کو دیکھنے کو ملا تھا اور اس سال کی بات کی جائے تو ابھی بھی وہ لاؤس جو ہے لگاتار چل رہا ہے کافی زیادہ پریشان جو ہے جم کے آنر بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے آتے تھے کیونکہ ان کی روٹین بلکل ٹوٹ گئے اور گھر بیٹھ کے اس طریقے سے ایکسرسائز آپ کر نہیں سکتے جس طرح سے جم میں آپ کرتے ہیں کیونکہ ایک ٹینٹ بند چلا ہے مشینیں یہاں پر اپلبد ہوتی ہے ہر چیز آپ آپ کو مل جاتی ہے گائیڈنس آپ کو مل جاتی ہے اور لوگ وہ پریفر بھی کرتے ہیں کیونکہ نیا ورلڈ نئی دنیا ٹیکنالوجی آگے ہے اور اس طریقے سے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی اور جائے لیکن اب دیکھا جائے جمہو ڈیویزن کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی آلٹرنیٹ ڈیلز پر چارٹ بنایا گیا دکانوں کو بزنس کو کپڑے کی دکان ہو جوتے چپل کی دکان ہو موبائل شاپس ہو الیکٹرونک شاپس ہو اور اس کے ساتھ دوسری جو دکانے ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ میرے پیچھے دیکھئے ابھی بھی جم جو ہے وہ سنسان پڑی ہوئی ہے کیوں کیونکہ اسے کھولنے کی اجازت ابھی بھی نہیں دی گئی ہے جہاں ایک طرف اگر بات کی جائے وہ چیزوں ان چیزوں کو بھی اجازت دے دی گئی ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں لیکن جو چیز ہماری ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے ہماری امیونٹی کو بوسٹ کر کرتی ہے اس سے لوگ ابھی بھی محروم ہیں یہاں ہمارے ساتھ جم کے آنر ہیں اور خود بھی یہ جم کرتے ہیں آپ باڈی سے ہی سمجھ سکتے ہیں تو انہی سے بات کرتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ لاؤس دیکھنے کو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پچھلے سال جم شروع کی تھی یعنی کی اپنی جم کھولی تھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیکن بلکل ٹھپ ہو گئی اور آج کے ٹائم میں وہ بلکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں جوب ایک طرف نہیں ہے اور اگر جوب خود سے لوگ کرتے ہیں ہے تو اس پر بھی برا اثر پڑھ رہا ہے ساتھوک جی ہے میرے ساتھوک جی جم کے آپ آنر ہیں کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو پچھلے ایک سال سے اور ابھی پھر سے جم بند ہے دیکھیں راؤل جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لاؤس ٹیئر کے جو ہمارے لاؤسس تھے جو وہی ابھی کور ہونا میں بولوں گا ابھی ہوئے نہیں تھے ہونا سٹارٹ ہوئے تھے ان بیڈوین یہ سیکنڈ پینڈمک سٹارٹ ہو گیا ہے تو سٹارٹ ہوتے ہوتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا اور انلاک فرسٹ فیز بھی آلماسٹ ٹارٹ ہے اور آلماسٹ سبھی بزنسز وغیرہ اوپن ہو چکے ہیں ساری ٹریڈنگ کھل چکی ہے آلماسٹ آلٹرنیٹ بیس پہ جیسے بھی ہے بٹ جیسے ہم نے لاسٹیر دیکھا تھا سب کچھ اوپن ہو چکا ہے بٹ سٹل جمز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا بھی تو وہ تھوڑا سا عجیب لگتا سننے میں کیونکہ جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ فٹنس انڈسٹری ہے لوگوں کی ایمیونٹی بوسٹ ہوتی ہے لوگ اپنی فٹنس پہ دیان دیتے ہیں ہیلتھ کے لئے کانچیز ہوتے ہیں جب میں آکے ایکسرسائز کریں گے کچھ غلط نہیں ہے مطلب اگر آپ ہیلتھ پوائنٹ 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 ویو سے بھی دیکھیں گے تو کچھ غلط نہیں ہے بٹ پھر بھی گورنمنٹ یا پھر ہماری جو مطلب لوگ جو بیٹھے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں کیونکہ لاؤس جو ہے وہ ہو رہا ہے کرایا کافی زیادہ ہے چالی سے پچاس نارمل جیم کا دیکھا جائے جو اچھے اچھی جیمز ہیں چالی سے پچاس سار ان کا کرایا ہوتا ہے ان کا رینٹ ہوتا ہے اور وہ کر پانا اپنے اس جیم کو چلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پچھلے سال دیکھا گیا سات اٹھ مہینے تک جیم بند رہی تھی اور ابھی بھی پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے سے جیم بند ہے کرایا تو لگتا چڑ رہا ہے میں اسی بارے میں کہنا چاہوں گا کھالی کرایا کی ہم بات اگر بولیں تو 50-60 میں منیموم ہم لے کے چلتے ہیں اتنا ہر جیم کا کرایا منیموم اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں گے ارام سے 10-15,000 ہمارے جیم کا صرف بجلی کا بل ہی اتنا ہے اس کے بعد بینک ایمائیس مطلب اتنا پریشر ہے اور لازٹ یر بھی گورنمنٹ نے جیسے بولا تھا کہ بجلی کا بل ماف ہو جائے گا کچھ نہیں ہے ان گراؤنڈ ریالیٹی کچھ بھی نہیں ہوا سب پہ کیا ہے ابھی بھی ڈیپٹ میں ہیں بہت لوگ ایون میں بھی مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی پچھلا ہی ہمارا لاس کور ہوا ہی نہیں ہے اور سب چیزیں پیپرز میں ہی ہوئی ہیں کچھ مطلب آپ بولو کہ رنٹ ہمارا مطلب ماف ہو گیا یا پھر ہاف کچھ بھی کوئی کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے کسی طرح سے اور اس کے بعد پھر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کھل گیا ہوا ہے اور جم انڈسٹری کی کوئی بات ہی نہیں مطلب ہے کیسے کھلے گا کیا ہوگا تو کیا کمیاں دیکھی جاری ہے چلیئے میں آپ سے تو نہیں کیونکہ یہ اوپر والے جانتے ہیں پھر بھی تھوڑا بس جانوں گا کیونکہ ایسی چیزیں بھی کھل چکی ہیں جو ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہیں اور یہ چیز جو ہے سب سے بیٹر ہے اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھا کریے صبح اٹھے ایکسرسائز کریے ایسا ہو نہیں پاتا ہے لوگ باہر تو جا نہیں سکتے پارک بھی بند ہے تو یہاں تو بیٹر تھا کیونکہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر کھول دی جائے تو ایسی پیس تو آپ بھی فالو کریں دیفینیٹلی کیونکہ ہمارا لازٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا تھا ایسی پیس پروپر بنی تھی اور سب کو پتا ہے جم میں ایسی پیس پروپر کوئی بھی جم ہو کہیں بھی بھی جمو آل آور انڈیا جمز میں ڈسسپلین ایسی پیس سب کچھ بہت اچھے سے فالو ہوتا ہے اکارڈنگ ڈو ایریا سکوئر فیڈ کے ساپ سے جتنے کانڈیڈیٹس اٹ ایم ٹائم سلوٹ کے ساپ سے آتے ہیں اور ویسے ہی جلتا ہے لاسٹ ٹائم بھی ایسی ہوا تھا اور بہت سمودلی رن کیا تھا سب کچھ جمز کے آپ نے کبھی بھی نہیں سناؤ گا کہ کچھ کوئی پرٹیکلر جم سے کیسیز آئے ہو کووڈ کے یا کچھ بھی ایسا ایسا کچھ رہی نہیں ہے ایسا کہیں جم سے آیا نہیں ہے کہ جم سے کوئی پوزیٹیو کیس آیا اور یہ سو پیس کو پورا پالن بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کی جم کی بات کرتے ہیں کافی زیادہ ایریا ہے ڈبل جی میں آئے اوپر بھی جی میں آئے ڈبل فلور ہے آپ کا تو جب آپ کے یہاں پچھلے سال جب ان لاؤڈ ہوا تھا جیم کھولی تھی تو آپ نے پورا فالو کیا ہوگا کس طریقہ کا پورا ایسا رہتے ہیں ایسا رہتے ہیں ایسا رہتے ہیں ہمارا ایسا رہتے ہیں ہم نے اقارڈنگ ٹو آر ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا اٹ ای ٹائم سنگل فلور میں میرے 5 ڈو 6 بندے رہتے تھے اور سیکنڈ فور میں بھی سیم رہتے تھا 5 ڈو 6 ہمارے رہتے ہیں سٹینڈ سیکشن میں میرا کارڈیو سیکشن اوپر ہے ارام سے 4 ڈو 5 رہتے تھے اور 1 ڈ آر کا سلوٹ تھا ایک گھنٹے کے بعد وہ سوچ کرتے تھے دن اس کے بعد نیکس جو سلوٹ کی میمبرز ہوتے تھے وہ آجاتے تھے بہت ایزلی بہت سمودلی بہت آرام سے سب رن کر رہا تھا وہ بھی لوگ جیم میں آئیں گے اتنا تو وہ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ہم فٹنس کے لیے جا رہے ہیں اتنا تو وہ بھی aware ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے ایک دوسرے دوری بنا کے رکھنی ہے exactly یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو جاتا ہوں ہر گھنٹے بعد جیم میں پروپر سینٹیزیشن ہوتی تھی even اب بھی اکر سٹارٹ کریں گے تو میں نے کہا نا ایسو پیز آپ بنائیے تو فالو ہوں گی کیونکہ یہ ہم نے اپنے لے کرنا ہے یہ ہم نے کسی اور کے لیے نکرنا اگر آرام سے سب کو جو کا سمول دی رن ہمارا بزنس کرے گا تو اس میں فائدہ بھی ہمارا ہی ہے اور ابھی بھی دیکھا جائے میں کسی پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ہر ایک بزنس انڈسٹری کو کہنا کئی دھکا پہنچا ہے لاؤس سب کا ہوا ہے ہم کسی پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن بازاروں میں جائیے کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بلکل ٹچ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ اور سو سو لوگ ایک ساتھ کافی لمبی لائن ہوتی ہے اور یہ آپ کو دیکھنے کو بھی ملی ہے یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے الگ الگ ڈسٹری کی بات کی جائے تو یہی حل سب جگہ رہا ہے اگر وہاں پر آپ لوگ کر رہے ہیں چیزیں کرنا تو جم میں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جم انڈسٹری اس وقت بلکل ختم ہونے کی قرار پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس طرح سے چلا رہے ہیں یہ آئی ڈونٹ نو کی آپ کیسے چلا رہے ہو لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بلکل جم انہوں نے بند بھی کرتے ہیں میں آپ کو سر وہی بتا رہا ہوں میرے اس ٹائم کنٹاک میں آرام سے ہمارے جمہو کے سیونٹی ٹو ایٹی جمز کے اونر ہیں کچھ جمز پارڈنشپ میں ہیں گرینٹ آؤٹ یہ سب چیزیں ہیں تو اتنے پریشر میں ہیں کیونکہ فرسٹ ویو جو تھی کووڈ کی کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا اس میں اتنی پرابلم نہیں ہوئی تھی میں آپ کو بہی بتا رہا ہوں کہ سیکنڈ ایسی آئی ہے کہ فرسٹ سے ریکاوری ابھی پرابر ہوئی نہیں ہے اور سیکنڈ ہمارے اوپر یہ مطلب ایک برڈن ہی آگیا ہوئا ہے اور اس ٹائم بہت زیادہ مطلب پریشر میں فیل کر رہے ہیں میں آپ کی طرف سے کچھ لاسٹ شبدوں میں جانا جاؤں گا کیونکہ اس وقت ہم آپ کو انٹروبو کر رہے ہیں پورے جمہو ڈیویزن کی بات کی جائے تو جم کی باتوں کو آپ ریپرزنٹ کر رہے ہیں جب ان کو لاؤسس ہیں ان کو چیزیں فیس کرنی پڑ پرابلم فیس کرنی پڑ رہے ہیں آپ کی طرف سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان چیزوں کو کھولا جائے کیونکہ آپ بھی تو کہیں نہ کہیں لاؤس میں ہو میں سر یہی بس بولنا چاہوں گا کہ ہمارا پورا ٹریڈنگ سیکٹر جمہو کا کھل چکا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو ڈیز کھولا ہوا ہے دو دن تین دن ویسے بہت اچھا ہے سب کیلئے اچھا ہے کیونکہ میں کسی بزنس کو پوائنٹ نہیں میں بولوں گا کہ وہ نہیں کھلنا چاہیے ہمارا کھلے سیمپل سی ایسی بات ہے کہ اگر سب کھل رہا ہے تو صرف ایک جمس کو کیوں ایسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پہلے بھی وہی باتیں ہوتی تھی ایک بار نوٹس ملائیں اس کو اور نیکس جو بھی ان کا مطلب فیز ہوگا ان لوگ اس میں ہمارے جمس کو کنسیڈر کریں گی کھلے ساتھ بھی جی نے بلکل ایک چیز بڑی پوائنٹ آٹ کہی ہے کہ ریونیو جہاں سے آتا ہے شاید گورنمنٹ بھی وہی دیکھتے کہ یہاں سے ہمیں پروفیٹ آ رہا ہے چاہے وہاں پر جو بھی ہو اس کا پالن ہو نہ ہو انہیں کھول دیا جائے اور جہاں سے پروفیٹ کم آتا ہے یا پھر نہیں آتا ہے تو ان کو رہنے دیا جائے اس انڈسٹری کو جو ہو رہا ہے ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور یہی حال ہو رہا ہے جم انڈسٹری کا ایسے ہی حال ہر ایک جم کا ہے یہ ایک جم نہیں ہے ہر ایک جم کا یہی حال ہے اور آنر ہو یا انہوں نے جو آگے جو جم کے لیے ٹرینر رکھے ہوتے ہیں ان کی جاب کہیں نہ کہیں خطرے میں ہیں وہ بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا ہر ایک بیجلی کا بھی لینے دینا پڑتا ہے مینٹیننس ان کو رکھنی پڑتی ہے اور رینٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے منیوم پچاس سے ساٹھ ہزار تو رہتا ہے تو کیسے وہ کر پائیں گے جہاں چھوٹے چھوٹے دکاندار جو ہیں جن کی پانچ سے چھ ہزار جو ہے ان کو رینٹ دینا پڑتا ہے وہ اس وقت در بزر ہو رہے ہیں تو جہاں پر پچاس سے ساٹھ ہزار دینا پڑتا ہے وہ دیکھیں کتنے لوگوں نے کتنے جم والوں نے لون تک لیا ہوگا اپنی جم کو چلانے کے لیے انہیں کیومنٹ کے لیے تو وہ بالکل اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں تو یہی بات ہم نے آپ تک پہنچانی تھی کیونکہ کافی زیادہ جم والے لوگ یہاں جو ٹریننگ لیتے ہیں وہ ہمیں سمپر کر رہے تھے کہ جم پر بھی آپ جم والوں سے بھی بات کریے کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہو جو جم میں آنا چاہتے ہیں جو ٹریننگ کر رہے تھے وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں تو ایڈمیشنیشن کو اس طرح بھی دھیان دینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا بھی جو کاروبار ہے وہ چل سکے اور ان کا گھر بار جس پر ٹکا ہوا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ مل پائے دیپا بھنڈائیر کے ساتھ راہو سنگھ The State Sentinel کے لیے نمشکار